جتنی دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اتنی ہی کھانے میں سوادشت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کریں گے کیمے اور پکوڑی والی یہ دو ڈھائی کلو کے قریب چھاچ ہے کہہے آپ چھاچ میں بھی ہو سکتی ہے اور چاہے تو دعی کی بھی ہو سکتی ہے یہ لال مرچ لی ہیں ایک چمچ دھنیا بھی سوا دو چمچ اور حلدی پی سیوی تین چمچ یہ سوا سو گرام بیس انم ہے یہ ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں یہ لسن اور پیاج ادرک وغیرہ کا پیشٹ بنا لیا ہے یہ اس میں ڈالیں گے اور یہ سبی مسائلی اس میں ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی مکس کرنا ہے اس کو اچھے سے ملانا ہے یہ اس کو ہم نے اچھے سے بیس انمکہ رکھو اور سبی مسائل کو مکس کر لیا ہے اور ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں کڑھی میں نمک نہ ڈالنا ہے جب تک تے اچھی طرقے سے اس میں اوال نہ جائے یہ دیکھا اچھے سے سب چیز مکس ہو گئی ہے اور اور تب تک چمچ نہیں اٹھانا ہے جب تک اچھے سے اس میں اوال نہ جائے کڑھی کو ہم نے گیس پر رکھ دیا ہے پکنے کے لیے اور اسی طریقے سے چلانے ہیں جب تک اس میں اچھے سے اوال نہ جائے کڑھی میں اوال اچھے سے آ گیا ہے اور ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے دیر چمچ نمک اور کڑھی کو خل کی آنچ میں پکنے دے میں کیوں کہ کڑھی اوال کے باہر نہ جائے اور ایک گھنٹے میں کڑھی پک کے تیار ہو جائے گی کڑھی میں گیرنے کے لیے کیمہ تیار کرتے ہیں یہ آدھے کلو کیمہ لیا ہے اور اسے اچھے سے دھولیا ہے اس کو ڈالتے ہیں کہہائی میں اور یہ مسائلے لیے ہیں آدھے چمچ لالی مرس آدھے چمچ حلدی ایک چمچ دھنیا ایک چمچ نمک ایک بڑی لائچی تین لونگ تھوڑی سی کالی مرس اور تھوڑا سا جیرہ یہ ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں اور یہ ایک پیاج کا ٹی وی اور تھوڑا سا لسن کتا ہوا ہے یہ بھی اس میں ڈالتے ہیں اور یہ تین سے چار ہری میرچ ہیں یہ بھی اس میں ڈالتے ہیں اور یہ ایک گلاس پانی اس میں ایٹ کرتے ہیں اور اسے اچھے سے چلاتے ہیں یہ سارے مسائلے اس میں مکس ہو گئے ہیں اور اسے گیس پر پکنے کے لیے پانچ سا سات میلٹ کے لیے رکھتے ہیں کڑھی ہمارے پک کے تیارے ہو گئی ہے بہت کے اچھی جاری ہو گئی ہے اور ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں کیمہ کیمہ ہم نے اچھے سے بھون دیا ہے اور ہم کیمہ ایٹ کریں گے کیمہ سے کڑھی میں ٹیشت بہت ہے تو کیمہ کو بہت ہے اچھا آتا ہے کیمہ کو آپ چاہے تو کڑھی پکوڑی بے بنا سکتے ہیں اور چاہے تو کیمہ بھی ڈال سکتے ہیں کیمہ سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور کیمہ کو اچھے سے کڑھی میں مکس کرنا ہے اور دو تین منٹ اور پکانا ہے کڑھی کے لیے پکوڑی تیار کرنی ہے اور یہ دو س گرام بیسن لیا ہے اس میں ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی گیر کے اسے اچھے سے تیار کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی گیر کے کرنا ہے تاکہ اس میں گاٹنا پڑ جائے بیسن ہمارا اچھے سے گھل گیا ہے اور ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے ایک چمچ نمک آدھا چمچ پیسیوی لال مرچ اور تین مرچ ہری کٹی ہوئی اور اس میں ایک پیاج کٹی ہوئی ہے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا کٹا ہوا ہے ان کو ہمیں سارے وہ مسالوں کو مکس کرنا ہے اور اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا کھانے کا سوڈا اس سے پکوڑی بہت اچھی ملام اور موٹی ہوتی ہیں اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیں چھے سو گرام تیل لیا ہے اور ہمیں اس میں گھیرنا ہے اور پانچ منٹ اس تیل کو پکانا ہے تیل کو بہت اچھے سے پکانا ہے تیل ہمارا اچھے سے پککے تیار ہو گیا ہے اور ہمیں اس میں ایٹ کرنی ہے پکوڑی پکوڑی آپ چھوٹی چھوٹی دے سکتے ہیں چاہے بڑی لے سکتے ہیں چھوٹی پکوڑی اچھی رہتی ہے اور پکوڑیوں کو اس طریقے سے تیار کرنی ہے پکوڑی ہماری نیچے سا اچھے سے ہو گئی ہیں اور ہمیں ساری پکوڑیوں کو اسی طرح پلٹنی ہے چونکہ اوپر سے بھی اچھے سے ہو جائیں کلر بہت پیارا ہوتا جا رہا ہے پکوڑیوں کا بہت اچھے سے لگ رہی پکوڑی ہمارے اچھے سے ہو گئی ہیں اور ساری پکوڑیوں کو ہمیں پلیٹ میں اتارنا ہے ساری پکوڑیوں کو اس طریقے سے پلیٹ میں اتارنا ہے کڑھیوں ہمارے اچھے سے ہو گئی ہیں اور ہمیں اس میں اچھے سے ہو گئی ہیں پکوڑی بہت اچھا کھستا پکوڑی بنی ہے ساری پکوڑیوں کو ہمیں اچھے سے چلانا ہے اب ہمیں کڑھی میں بھگار کے لیے اچھے سے چلانا ہے تیل میں جیرہ آج سمجھ جیرہ ہے اور اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے جیرہ ہمارے اچھے سے ہو گیا ہے اور ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں لسل کٹا ہوا اور تھوڑا سا اسے بھی فرائی کرنا ہے لسل ہمارے اچھے سے ہو گیا اور اس میں ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا ادرک کٹا ہوا اسے بھی تھوڑا ہمیں فرائی کرنا ہے اور اس میں ایٹ کرنی ہے ہمیں پیاج ان سبھی چیزوں سے کڑھی میں پیاج بہت اچھا آتا ہے اور خوش بہت اچھا آتا ہے اور ہمیں پیاج کو فرائی کرنا ہے یہ سارے بھگار ہمارے اچھے سے تیار ہو گئے ہیں اور ہمیں کڑھی میں ایٹ کرنا ہے ماشاء اللہ کتنی اچھے کڑھی بنی ہے یہ کڑھی ہماری بن کے بلکل تیار ہو گئی ہے کڑھی ہمارے اچھے سے تیار ہو گئی ہے کڑھی میں ہمیں ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا کٹا ہوا اور تھوڑا سا گرم مسالے ایٹ کرنا ہے گرم مسالے سے خوش بہت اچھے آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے کڑھی ہمارے بلکل تیار ہو گئی ہے دیکھنے میں کتنی پیاری لگ رہی ہے کھانے میں بھی اتنی ہی ٹیسٹی لگتی ہے کڑھی کیمہ پکوڑی کھانے کے لیے تیار ہیں جتنی دیکھنے میں اچھے لگ رہی ہیں اتنی ہی کھانے میں سوادشت ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے لیے اچھے اچھے ویڈیو لاتی رہو